آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں اس مدے کی شروعات میں مرزا غالب کے ایک شیر سے کرنا چاہتا ہوں مرزا غالب نے کہا بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کیا ہے وہ پردہ جو دلی پولیس اور بی جے پی کے گنڈوں کے بیچ میں پڑا ہوا ہے کیوں دلی پولیس کچھ نہیں کر پاتی ہے کھلے آم گنڈا گردی ہو جاتی ہے چھاتروں کو پیر دیا جاتا ہے گولیاں چلا دی جاتی ہیں لیکن دلی پولیس خاموش کھڑی رہتی ہے جامیہ میں آج حملہ کیا گیا رام بھکت گوپال کے دوارا باقاعدہ دیسی کٹا ہاتھ میں لے کر کے چھاتر کو گولی مار دی گئی اور ماتر دس میٹر سے بھی کم کی دوری پر دلی پولیس ہاتھ باندھے کھڑی رہی آپ یہ تصویر دیکھئے جس میں رام بھکت گوپال اپنے ہاتھ میں کٹا لے کر کے مطلب جسے آپ طور پر تمنچہ کہتے ہیں تمنچہ لے کر کے سیدھی گولی چلا رہا ہے چھاتروں پر اور پیچھے دلی پولیس کا جوان ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے آپ دیکھیں رییکشن دیکھیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ٹائمنگ کتنی زبردست ہے تالمیل کتنا زبردست ہے جب تک رام بھکت گوپال ہے جب تک گولی نہیں چلا دیتا ہے تب تک پولیس اسے پکڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی ہے اور جب گولی چلا دیتا ہے اس کے بعد پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ اس لیے پکڑ لیتی ہے کہ کہیں رام بھکت گوپال پبلک کے ہاتھ نہ لگ جائے مطلب ایک طرح کی آپ اس کو سیکیورٹی کہہ سکتے ہیں پولیس کے دوارہ جو گنڈوں کو دی جا رہی ہے کہ یدی جب تک وہ گولی چلا رہا ہے تب تک اسے جو کرنا ہے کرنے دو لیکن وہ جیسے ہی گولی چلا کر کے نپڑتا ہے اس کے بعد پولیس اس کو پکڑ کر کے اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو تاکہ بھیڑ اسے مارے نہیں تاکہ بھیڑ اس کو پیٹ نہ دے وہاں پر اس لیے پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے یہ تصویریں دو تصویریں آج ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ دو تصویریں آپ دیکھئے جس میں ایک تصویر رام بھکت گوپال کی ہے اور وہ گولی چلا رہا ہے اور گولی چلاتے ہوئے پولیس جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے ہاتھ باندھ کر کے کسی طرح کی کوئی پرتکریا پولیس میں دکھائی نہیں دیتی ہے دوسری تصویر اس کے برابر میں آپ دیکھئے یہ دوسری تصویر اس گھائل چھاتر شاداب کی ہے جس کو گولی لگتی ہے اس گولی لگنے کے باوجود پولیس بیریکیڈنگ نہیں ہٹاتی ہے اور بیریکیڈ کود کر کے شاداب کو اسپطال پہنچنا پڑتا ہے یہ دو تصویریں اپنے آپ میں بیان کرتی ہیں کہ پولیس کا رویہ کیا ہو گیا ہے اور پولیس کس طرف سے کھیل رہی ہے کچھ تو پرداداری ضرور ہے اندر کا تالمیل ہے کیونکہ ایسی ہی گھٹنا پچھلے دنوں جینیو میں دیکھنے کو ملی جب جینیو میں پانچ جنوری کو گھٹنا ہوئی ہوسٹل میں گھس کر کے گنڈوں نے لاتھی برنگوں سے پہلے چھاتروں کو پیٹا اور اس کے بعد وہ نارے لگاتے ہوئے جیشری رام کرتے ہوئے باہر نکل جاتے کیمپس سے اور سیکیورٹی گارڈ کھڑے رہتے ہیں اس سے پہلے ویسا ہی نظارہ جامعہ میں دیکھنے کو ملا پندرہ دسمبر کو جب چھاتروں کو جامعہ کی لائبریری کے اندر گھس کر کے پیٹا گیا لڑکیاں چھاتروں کو بچاتی رہی پولیس والے ڈنڈے برنگے چلاتے رہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دلی پولیس پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور سے جو یہ بٹالین وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اس سمیں جو جامعہ کا جو آج گھٹنا ہوئی اس گھٹنا کے دوران جو بھی لوگوں کی ڈیوٹی لگے ہوئی تھی ان کو کب سسپینڈ کیا جائے گا کیوں نہیں پولیس نے کسی طرح کا کوئی رییکشن دکھایا جب رام بھکت گوپال باقاعدہ گولی چلانے کے لیے پسٹل لہرا رہا تھا اس کے بعد گولی چلاتا ہے اس کے بعد گولی چلنے کے بعد پولیس اسے ایزے گارڈ آتی ہے وہاں پر مطلب اس کا جو رویہ ہے اس کو پکڑنے والا رویہ نہیں ہے اس کا رویہ کہیں نہ کہیں سرکچہ کوچ بننے والا ہے کہ ایک کریمنل کا سرکچہ کوچ بن جاتی ہے پولیس تو یہ اپنے آپ میں نندنیے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بے شرمائی کی بات ہے جو دلی پولیس کا رویہ رہا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آخر کون سی پردہ داری ہے پولیس کی کیوں اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں دلی کے چناؤں کو دھیان میں رکھا جا رہا ہے تاکہ گمراہی کی جا سکے مین مددوں سے لوگوں کو بھٹکایا جا سکے اور دوبارہ سے پورا مدد جامعہ اور شاہین باغ شاہین باغ شاہین باغ بن کر کے رہ جائے آپ لوگ اپنی رائے پوری گھٹنا پہ اور دلی پولیس کے رویہ پر ضرور بتائیے کہ جو دلی پولیس کا رویہ رہا ہے اس پر اپنی رائے میں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹر ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ